اس وقت میں موجود ہوں راجیو رنجن جی کے ساتھ جو جی ڈیو کے پروکتہ ہے اور لگاتار نتیش کمار پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر کیوں ان کی طرف سے کوئی اوفیشل بیان نہیں آ رہا ہے جبکہ بیہار میں ہیدر آباد کے بعد ان ناؤ کے بعد تین بڑی گھٹنائے ہو چکی ہیں لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کیا گیا اور اس کے بعد انہیں جلانے کی کوشش کی گئی میں ان سے ہی جانتا ہوں کہ آخر کیا بجر ہے کہ اب تک نتیش کمار اس پر سامنے نہیں آئے اور کیوں کیا پرشاستان کی طرف سے کیا گیا لیکن مجھے لگتا ہے اگر حال کے دنوں میں دو ان کے جو بیان ہے جس طرح سے پولیس مکھیالے اور جلوں کے ورشت ادھیکاریوں کے ساتھ ویمرز کے دوران انہوں نے ادھیکاریوں کی جمعیواری تیہ کرنے کی بات کہی اور ایک دن پہلے انہوں نے پونڈ پر پرتیبند لگائے جانے کی بات کہی ہے پونڈ سائٹس کو لے کر کے بھی انہوں نے بیان دیا ہے اور ان سب کو اگر آپ جوڑیں گے تو مہیلہ اوتھپیڑن کے سوال کو لے کر کے وہ کافی گمبیر ہیں بیہار میں پولیس مکھیالے کے آدھونی کی کرن اور انساندھان کی گنواتہ کے ساتھ ساتھ کانون ویوستہ کو سدھر کرنے کے سمبند میں جو راجی سرکار نے کام کی ہے اور مہیلہوں کو لے کر کے مہیلہ تھانوں کو جس طرح سے سکریے کیا گیا ہے ان کے جو ماملے درج کرنے کا سوال ہے اور پولیس کو جس طرح کے کڑے نردیش ہیں اپنی اور سے کوئی کوتا ہی نہیں برتنے کے بعد بھی کچھ گھٹنائیں ہوئی ہیں ایک طرف پولیس کو کڑے نردیش دینے کی بات ہے آدھونی کی کرن کی بات ہے کانون ویوستہ مجبوط کرنے کی بات ہے وہیں بیہار میں لگاتار اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے چاہے وہ اپرادیوں کے حوصلے بلند ہو چاہے بینک لوٹ کی بات ہو چاہے اپرادیوں کا ہتھیار دکھا کر لوٹنا ہو اور اس کے بعد یہ بلاتکار کی گھٹنائیں لگاتار بڑھ رہی ہیں نتیش کمار کی ایک بڑی اپلبدی رہی ہے سشاسن کی سرکار دینا اب کیا یہ سشاسن کی سرکار فیل ہوتی نظر آ رہی ہے جیسے ایسے سوال اٹھ رہی ہیں دیکھیں میں بنمرتہ پروک ایک بات کہنا چاہوں گا ہمیں تتھےوں پر بات کرنی چاہیے جب بھی کانون ویوستہ کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم ڈاکے جنی کی بات کرتے ہیں مہیلا اتپیڑن کی بات کرتے ہیں ہم گھرے لو ہنسا کی بات کرتے ہیں ہم فیروتی کے لیے اپھارن کی بات کرتے ہیں جو یہ بڑے سنکیتک ہے جن کے آدھار پر سنگے اپرادوں کو جوڑ کر کے کسی راجے کی اپراد نیانترن کے ماملے میں تعلیقہ میں اسثان نردھاری کیا جاتا ہے پرتی لاکھ ویقتیوں پر جو سنگے اپراد کے ماملے ہیں وہ پہلے ایک درجن راجوں میں بیہار نہیں ہے جبکہ بیہار آبادی کا دوسرا بڑا پرانت ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ گھٹنائیں نہیں ہوئی ہیں گھٹنائیں دیش کے کسی بھی راجے میں ہوتی ہیں بیہار اس سے اچھتا نہیں ہے لینے ان گھٹنائوں کو لے کر کے راجے سرکار اور پولیس مکھیالے کا روئیہ بہت سکاراتمک رہا ہے کافی تطپرتہ کے ساتھ انہوں نے کاروائی کی ہے جو کچھ بھی ماملے آئے ہیں ان ماملوں کو لے کر کے حال کے دینوں میں بھی کچھ گینگرے پر بلاتکار کی گھٹنائیں آئی ہیں تو ابھی دربنگا کے ماملے کو لے کر کے چرچہ ہو رہی ہے دربنگا میں ابھیکت کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور وہاں آرکشی ادکشک نے کہایا کہ کٹھوٹم کروائی ہوگی جیل کیس گنجوں کے پیچھے اسے بھیجا جا رہا ہے جہاں تک بکسر کو لے کر کے سوال کھڑے ہوئے ہیں تو بکسر میں ابھی تک پیڑیتا کا جو پیڑیتا کے دانت اور ناکھون اس لئے کہ پوری طرح سے جس عوستہ میں پیڑیتا کی باڈی ملی ہے اس کے پہچان کو سنشت کرنا آسان نہیں ہے اب ڈین اے کے پرکشن کے بعد پتا چلے گا سر یہیں ایک بڑا سوال ہے کہ آخر آپ رادھیوں کے منصوبے یا حوصلے اتنے کیوں بلند ہیں کہ وہ کسی گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے سوچ نہیں رہے یہ لگاتار اگر میں بیہار کے قریب دو تین مہینوں کے اگر بات کروں تو لگاتار ایسے مائنسیٹ کو دیکھنے کو مل رہا ہے نہیں دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے جو اس طرح کے اپرات کی جو پرکرتی ہے پولیس کے ساتھ ساتھ جو ایک مانسکتہ کا پرسٹ ہے وہ بھی بیہار مہتوپن ہے اس کو بیہار کو کیول آئیسولیٹ کر کے ایک طرف نہیں دیکھے دیش کے کسی بھی راجے میں حال کے دنوں میں اس طرح کی گینگ ریپ کی گھٹنایں انہیں بلیک مل کرنے کی گھٹنایں کافی بڑی ہیں اس کو لے کر کے ایک رنڈیتی پر کام ہو رہا ہے اور ہمارے راجے میں بھی کئی نہ کئی اس کو لے کر کے ایک چنوٹی کے طور پر اس کو سویکارہ گیا ہے کڑے نردے صدیقاریوں کو دیئے گیا ہے اور مجھے لگتا ہے رنڈیتی کو لے کر کے کئی بار سمیہ پر کھلاسے ہوں گے لیکن سپیڈی ٹرائل اور فاسٹ ریک کورٹس کے جریے جیادہ تر اس طرح کے معاملوں کی سنوائی ہوئی ہے اس کو اور بہتر بنائے جانے کی پرکٹیہ پر بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم یہ بانتے ہیں کہ جہاں بھی کمیاں ہیں ان کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے لیکن بیہار آج بھی دیش کے کئی راجیوں سے کانون ویوستہ کے معاملے میں جیادہ سرکشت ہے ہماری بیٹیاں دیش کے دوسرے راجیوں سے زیادہ سرکشت ہیں آپ یہ بھلے مان رہے ہیں کہ بیٹیاں ہماری سرکشت ہیں لیکن سڑکوں پر انماد ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ بیہار میں لڑکیاں سرکشت نہیں ہیں سڑکوں پر کینڈل مارچ نکالے جا رہے ہیں اور بیٹیوں کی سلامتی کی دعا مانگی جا رہے ہیں کمیرہ پرسنٹ کندن کے ساتھ کشف سمنسن ریپبلک بھارت